بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں جیم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی ناظرین آج کراچی سمیت ملک کے متعدد شہروں میں اچانک بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن ہوا جس کی وجہ سے شہر قائد سمیت سندھ کے بے اشتر شہروں کے علاوہ رحمیار خان، ملتان، بھاولپر اور جنوبی پنجاب کے متعدد علاقوں میں بجلی کی سپلائی محتل ہو گئی جبکہ بلوچستان کے 28 ازلا کو بجلی کی سپلائی محتل رہی جن میں کوئٹہ سمیت صوبے کے دیگر علاقے شامل ہیں یہ رواس سال میں ہونے والا بجلی کا دوسرا بڑا بریک ڈاؤن تھا تاہم آج کا بریک ڈاؤن گزشتہ بریک ڈاؤن کے مقابلے میں زیادہ بڑا اور پریشان کن تھا جی ناظرین اس سلسلے میں متلکہ حکام کا کہنا تھا کہ نیشنل گریڈ میں خرابی کی وجہ سے بجلی کی سپلائی محتل ہوئی کیونکہ تقریباً 6000 میگا وارڈ بجلی اچانک سسٹم سے نکل گئی یہاں تک کہ کراچی میں کینپ نیوکلئر پاور پلان کی بجلی بھی اچانک سسٹم سے باہر ہو گئی جس وجہ سے شہر کو بجلی کی سپلائی اچانک رک گئی جی ناظرین کراچی میں جو علاقے بریک ڈاؤن سے متاثر ہوئے ان میں راشد مناس روڈ گلشن جمال ڈالمیا روڈ گلستان جوہر گلشن اقبال ڈیفینس ہاؤسنگ سوسائیٹی پی سچس سوسائیٹی لیاکتہ باز سی ون ایریا فیڈر بی ایریا بلوگ گیارہ بارہ تیرہ نارتھ کراچی یو پی موڈ ناغن چورنگی نیو کراچی گولی مار بفر زون نازمہ باب بلوگ تین اور چار کھارہ در لیاری اولڈ سٹی ایریا ملی رال اور رفعہ عام کے علاوہ کراچی کے دیگر علاقے شامل ہیں یعنی کراچی کے ساتوں ازلہ اس بریک ڈاؤن سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ سٹی کورٹس اور اعتصاب عدالتوں سمیت سرکاری و نجی دفتہ اسکول کالیجوں سمیت تمام تعلیم اداروں اور اسپطالوں میں بھی بجلی کی فرامی موتل ہو گئی تھی علاوہ آزی کراچی میں بجلی کے بریک ڈاؤن کی وجہ سے تمام پمپنگ سٹیشنز کے فیٹرز بھی ٹرپ ہو گئے جس کی وجہ سے شہر بھر میں پانی کی فرائمی بھی متاثر رہی وارٹر بورڈ حکام کے مطابق شہر قائد میں فیٹرز ٹرپ ہونے کے باعث تمام پمپنگ سٹیشنز سے پانی کی سپلائی مکمل بند ہو گئی تھی تاہم متوادل نظام کے ذریعے پمپنگ کی بالی جاری رکھنے کی کوشش تو کی گئی تاہم اس میں خاطر خواہ کامیابی نہیں مل سکی کراچی کے علاوہ سندھ کے دیگر شہروں ہیدراباد جامشورو تھٹا سجاول بدین ٹنڈو محمد خان ٹنڈو لائیار میر پخاس عمر کور سانگر نواب شاہ مٹیاری تھرپارکر کشمور جکمبا شکارپور لڑکانہ خیرپور سکھر اور دیگر علاقوں میں بھی بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن نظر آیا چیہ ناظرین اس بجلی کے بڑے بریک ڈاؤن کے حوالے سے اہم ترین بات یہ ہے کہ وزارت توانائی نے اس بریک ڈاؤن کو حادثاتی خرابی کا نام دے کر جان چھڑانے کی کوشش کی ہے جو ہماری نظر میں بہت زیادہ تشویشناک عمر ہے وزارت توانائی کے علامیہ کے مطابق جنوبی ٹرانسمیشن سسٹم میں حادثاتی خرابی کی وجہ سے اچانک پاور پلان ٹرپ ہونا شروع ہو گئے ناظرین وابڈہ حکام کے مطابق بریڈ ڈاؤن کی وجہ سے صد بھر میں بجلی کی سپلائی بند ہوئی تھی گڈو تھرمل پاور ہاؤس کے چھے یونٹ آٹھ سو باتیس میگا وارڈ بجلی پیدا کر رہے تھے خرابی کی وجہ سے بجلی کی پیداوار زیرو ہو گئی تھی گڈو تھرمل پاور ہاؤس سے بجلی کی فرائمی مطل ہونے کے بعد بلوچتان کے متحدد شہروں سمیت پنجاب میں راجنپور رحیمیار خان گھوٹکی ازلا کو دو سو بیس کیوی کے تین ذرائع سے بجلی کی سپلائی مطل ہو گئی تھی جس کی وجہ سے خوزدار ڈی جے خان لورالائی اور گڈو اوچ سے آنے والی ٹرانسمیشن لائنوں سے بجلی کی سپلائی متاثر ہوئی تھی بلوچتان کے تقریبا 28 ازلا کو بجلی کی سپلائی مطل رہی تاہم گوادر کیچ اور پنجگور کو ایران سے بجلی کی سپلائی جاری رہی واضح رہے کہ ایران اپنے بجلی گھروں سے بلوستان کے متعدد شہروں کو بجلی فرام کرتا ہے ناظرین فیصلہ بات گریڈ سٹیشن ٹرپ ہونے سے پانچ سو کیوی کی ترسیلی لائنوں میں خرابی ہوئی لیسکو کے ترجمان نے مزید بتایا ہے کہ انٹری ڈی سی سسٹم میں فال سے دو گریڈ اور بیس فیڈر سٹرپ ہوئے تھے ہم نے لوڈ منجمنٹ کر کے گریڈ اور فیڈر پہال کر دی ہیں لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کے طلب 2200 میگا وارٹ ہے جبکہ موسم بہتر ہونے کی وجہ سے 2000 میگا وارٹ طلب کم ہو چکی ہے ملتان کو بجلی فراہمی کے ذمہ دار ادارے ہیسکو کا کہنا ہے کہ انٹری ڈی سی کے 500 کی وی کی گریڈ سٹیشن سے ہیسکو کو بجلی کی فراہمی موطل ہو گئی تھی ہیسکو کے 132 کی وی کے 127 گریڈ سیشن کو بجلی کی فراہمی بند ہو گئی ایسکو کے ترجمان نے بتایا کہ بریک ڈاؤن کی وجہ سے پنجاب میں ملتان کے علاوہ مظفرگر ریجے خان بھاول پور وہاڑی اور خانے وال میں بجلی محتل ہو گئی تھی تاہم اب صورتحال بہتر ہو رہی ہے اور تشام تک تمام ملک بھر کے متاثر علاقوں میں بجلی کی سپلائی بہال ہونا شروع ہو جائے گی جی ناظرین ہم نے کوشش کی کہ آپ کے علم میں لائے جائے کہ بریک ڈاؤن کی وجہ سے ملک کا کتنا بڑا حصہ متاثر ہوا اور اس کی وجہ سے عوام کو کن مشکلات و دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا اور ملک کی کاروباری سرگرمیوں کو کتنا نقصان ہوا کیونکہ بریک ڈاؤن سے ملک کی سنتیں کارخانیں بند ہو گئے اور کاروباری مراکز پوری طرح متاثر ہونے کے ساتھ ساتھ سرکاری و نجی دفاتر میں کام ٹھپ ہو کے رہ گیا تعلیمی سرگرمیاں رک گئیں اور سرکاری و نجی اسپطالوں میں مریضوں خاص طور پر آپریشن ٹھٹرز میں مریضوں کے آپریشن کا عمل بھی مطل رہا جس کی وجہ سے مریض ذہنی کرب و عذبیت سے گزر رہے تھے لیکن نہایت تفسوس کی بات یہ ہے کہ اب اس طرح کے واقعات معمول کا حصہ بنتے جا رہے ہیں لیکن حکام خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں کیونکہ دنیا کے کسی بھی ملک میں اس طرح کے واقعات اتنے تسلسل سے نہیں ہوتے اگر اس طرح کے واقعات کسی سادش یا تخریب کار اناثر کی سادشوں کا پیش خیمہ ہیں تو پھر حکومت اور ملک کے سیکیورٹی اداروں کو اس پر فوری ایکشن لینا چاہیے اور ملوث اناثر کے خلاف بھی سخت ترین کربائی ہونی چاہیے جی ناظرین جیسا کہ ہم نے ابتتہ میں اس بات کا ذکر کیا کہ متلقہ حکام نے اس بریکڈاؤن کو بھی محض حادثاتی بریکڈاؤن کا نام دے کر معاملہ رفع دفع کرنے کی کوشش کی ہے اور یہ بات انہوں نے بغیر کسی تحقیقات کے کہی ہے جبکہ اس سے قبل ہونے بریکڈاؤن کو بھی فنی خرابی کا نام دے کر معاملہ دبا دیے گئے تھے جی ناظرین اس طرح کے بریکڈاؤن جس میں سارا ملک تاریخی میں دھوپ جائے یا جس بریکڈاؤن کی وجہ سے ملک کی معیشت کو عرب و روپے کا نقصان ہو جائے ملک کے تمام درد من حلقوں کے لیے حران کن ہے ماضی میں بھی کبھی اس قسم کی تحقیقات نہیں کرائی گئی یا تحقیقات ہوئی بھی تو عوام کے سامنے حقائق پیش نہیں کیے گئے ہمارے لیے اور آپ کے لیے یہ بہت زیادہ تشویش ناک بات ہے جہاں ہم یہ وضاعت ضروری سمجھتے ہیں کہ ہم آج اس پلیٹ فارم سے بلکل بھی یہ بات ثابت کرنے کی کوشش نہیں کر رہے کہ ہر بریکڈاؤن کے پیچھے لازمی طور پر کوئی سازش کار فرما ہوتی ہے کہ جس کے اصل حقائق عوام اور میڈیا سے چھپا لیے جاتے ہیں اور نہ ہی ہم یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اچانک حادثات سرے سے ہوتے ہی نہیں ہیں اور فنی خرابی کبھی روپ عزیر نہیں ہوتی بلکہ ہم یہ بات کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیونکہ حادثہ ایک بار ہوتا ہے دو بار ہوتا ہے لیکن اگر تسلسل سے ایک ہی قسم کے حادثات اور اتفاقات ہو رہے ہوں تو پھر ہر ذی شعور شخص کچھ اور سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے لہذا ہم اس پلیٹ فارم سے حکومت اور متلقہ حکام سے مطالبہ کرتے ہیں کہ بجلی کے اس بڑے بیرک ڈاؤن کے واقعے کی مکمل تحقیقات کرائی جائے اور حقائق عوام کے سامنے لائے جائے اور اگر یہ ملک دشمن اناصر کی کوئی سادش ہے تو اسے ہر قیمت پر بے نقاب کیا جائے ملک دشمن اناصر کو سخت ترین سزا دی جائے تاکہ مستقبل میں اس قسم کے واقعہ سے بچا سکے ناظرین آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہر سادش اور دشمن کی ہر بری نظر سے محفوظ رکھے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں امید ہے کہ آپ اپنے میزمان جی ایم جمالی کو اس فیڈ بیک سے ضرور آگا کریں گے اگلے پروگرام میں ہوگی پھر ملاقات ایک نئے موضوع کے ساتھ جب تک کے لئے اپنے میزمان جی ایم جمالی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ